بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے گجریلا اور بلکل ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور بہت آسان اور کم چیز اتساد بننے والی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو لیٹر یہاں پر دودھ لے لینا فل فیٹ بلائی اترا دودھ نہیں لینا اس کو ایک بوائل آنے دینا پڑی میڈیم فلیم کے اوپر جیسے اس میں ایک بوائل آئی گا آپ نے اس کے دور شامل کر دینا ایک کلو کے قریب گاجر اس طرح سے کٹی ہوئی اور اچھے اس کو واش کر لیا تھا یہ دیکھیں بھی کہ میں اس کے دور شامل کر دوں گی اور اچھا اب آپ نے اس کو اچھے دودھ کے دور کک کرنا ٹھیک ہے بس اپنی اس کے دور کچھ نہیں آئٹ کرنا گاجروں کو دودھ کے دور اچھے سے پکا لینا اور اس طرح سے دیکھیں چمت چلا دینا یہ دیکھیں تو جی آپ نے اس طرح سے دودھ کے اندر پکا لینا ہے گاجروں کو تو جی دھیمی آنچ پہ ہلکی فلیم پہ آپ نے اس کی کوکنگ کرنی ہے اس کو جو بھلائی آئے گی وہ سائیڈوں سے آپ اتارتے جائیں اور ہلکی آنچ پہ آپ نے دودھ کو کم کر دینا بلکل اتنا پکانے کے جو دودھ ہے وہ بلکل کم ہو جائے تو یہ دیکھیں جی درمیان میں ہم اس طرح فس میں چمچ پہ چلاتے جائیں اور یہ دیکھیں اس ٹریج پہ آپ نے اس کے در چینی شامل کرنی ہے دیکھیں دودھ کافی حد تک کم ہو چکا ہے تو جو چینی ہے وہ میں آدھا کپ ڈالوں گی آدھا کپ چینی کا ریشو بلکل پرفیکٹ ہے اور اس کے اندر میٹھاس بلکل نورمل ہو گئی کیونکہ گاجر بھی میٹھی ہوتی ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے آپ آدھا کپ چینی اس میں شامل کریں تو یہ دیکھیں جی تقریباً یہ ریڈی ہو چکا ہے بہت مزیدار سا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو چلیں جی اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں اندر دودھ بھی ہونا چاہیے تو زبردستہ ہمارا بہت مزیدہ میٹھا میٹھا سا گاجر کا گجریلہ ریڈی ہے مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کر دیں ویڈیو کا شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند دیں تو اس کو شیئر بھی کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ